موسیقی اگرہ میں بڑھ دوں گی اور جو ایکسٹرا چیزیں یہاں وہاں پھیلی ہوئیں ان کو بھی جوہنا میں ان کے جگہ پہ رکھوں گی اور ساتھ ساتھ بس یہ جو ایریا ہے یہ بھی میں نے واش کیا ہے بس اس کو وائپر کرنا ہے اور جوہنا پونچا بھی لگانا ہے اس کے بعد جوہنا گھر کی ڈسٹنگ بھی کرنی ہے ڈسٹنگ میں روزانہ کرتی ہوں لیکن پتہ نہیں مٹی کہاں سے آ جاتے ہیں مجھے خود سمجھ نہیں آتا میں روز جوہنا ڈسٹنگ کرتی ہوں پورے گھر کی ڈسٹنگ کرتی ہوں یہ دیکھیں بائک میرے بیٹے کا اس میں کتنا دول اور یہ مٹی جمع ہوا ہے اس کی بھی صفائی کرنی ہے مجھے بس یہ پہلے ڈور وغیرہ میں صاف کر دوں اور فش کو جوہنا میں نے آج فوڈ بھی نہیں دیا ہے تو بس آج جوہنا ان کی بھی میں صفائی کروں گی کافی دنوں سے یہ پانی بھی میں نے چینج نہیں کیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں بھی کتنا دول اور مٹی ہے یہ دیکھیں اور جوہنا بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں تو ان کے جو بکس وغیرہ ہیں سارا جوہنا گھر میں یہاں وہاں جوہنا پڑی ہوئی ہیں یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیتے ہیں اور یہ ایک نیا میٹ ہے دوسرا پتہ نہیں کام میں نے رکھ دیا ہے مجھے یاد نہیں آرہا جو کہ مجھے اوپر بچانا ہے اور یہ مٹی چیک کریں آپ علاقے کل آپ لوگ کے سامنے ہی میں نے پورے گھر کی ڈسٹنگ کی ہے تو خیر یہ تو چلتا رہتا ہے ایک دن نہ کرو تو ایسا لگتا ہے کہ ملکل بھی صفائی نہیں کی اور یہ میرے بچوں کے بال سے پتہ نہیں کیا ہیں یہ رکھے ہیں یہاں پر صفائی کرنے میں گھر کی کام وغیرہ کرنے میں مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا لیکن یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہاں وہاں بکری پڑی ہوتی ہیں تو ان کو سمیٹنے میں مجھے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور ایک ایک چیز کو صاف کرنا اس میں مجھے یہاں سے اٹھا کے اس کی جگہ پہ رکھنا تو اس میں مجھے بس ٹائم لگتا ہے اور بس یہاں دیکھیں سارا جوہے نا ڈسٹنگ بھی میں نے کلیر کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی جوہے نا کافی سارا دول تھا وہ بھی میں نے کلین کیا ہے اور بس یہ کہ دن بر جو بھی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں آج مجھے امی کی طرف بھی جانا ہے تو اسی وجہ سے جلدی جلدی اور جمعہ بھی ہے تو جمعہ والا دن مجھے بہت زیادہ جوہے نا ایسا لگتا ہے کہ دن بہت چھوٹا ہے تو کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے اور سالاں جوہے نا میں سوچ رہی تھی کیا بناوں کیا بناوں تو جیسے ہی میں نے سوچا کہ جو جلدی بنے تو بس ہوئی جو میرے ذہن میں آیا تو زیرے والے آلو میں بنا رہی ہوں آج اور آلو میں نے پہلے ہی کٹ کر کے رکھ دیئے تھے میں سوچ رہی تھی کہ آلو کے پکوڑے بناوں لیکن میں نے جوہے نا وہ کینسل کر دیا اب میں زیرے والا آلو بنا رہی ہوں جو کہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں ریڈی ہو جاتے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں اس میں صرف جوہے نا زیرہ اور کیا کہتے ہیں نمک اور کٹی بھی لال مچ اور کچھ بھی نہیں بہت سمپل اور مزے دار یہ سالن بنتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اور اپنے جوہے نا فیڈبیک اور اپنے کیا کہتے ہیں کومیٹ میں مجھے لازم بتائیں اور کس کس کو پسندے وہ بھی بتائیں اور جو لوگ جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی مجھے کومیٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگ مجھے کس کنٹری سے اور کس سٹی سے یعنی کہاں سے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی mention کر دیں تاکہ جوہے نا مجھے آئیڈیا بھی ہو جائے کہ کہاں کہاں سے مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں اور آج جو اینا کچھ چیزیں بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ میں کل لے کے آئی ہوں اپنے کچن کے لیے رات کو جو اینا میں بچوں کے ساتھ نکلی بس تھوڑا بہت کیونکہ ایسے کبھی کبھار ہم لوگ نکل جاتے ہیں بچوں کو لے کے باہر تو ایسے کہیں نہیں جاتے ہیں پورا دن جو اینا مدرسات یوشن اور اسکور میں بیزی رہتے ہیں تو کبھی کبھار ان کو لے کے جانا ضروری بھی ہوتا ہے تاکہ بچے فریش ہو جائیں اور جیسے ہی ایک ون ڈالر شاپ پہ ہم لوگ جہاں پہنچے تو ون ڈالر شاپ تھا میں کافی ٹائم کے بعد گئی ہوں جب یہ جو نیو نیو اوپن ہوئے تھے اس وقت تو میں گئی تھی دو تین بار لیکن اس کے بعد سے میں بالکل بھی نہیں گئی تو یہاں جیسے میں گئی مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں آ رہی تھی اور میں پورا جو اینا سٹور کا ایک چکڑ لگا کے آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کریں اور پرائز وغیرہ کا جو نا آئیڈیا ہو جائے تاکہ کیونکہ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں میں کسی کی برائی نہیں کر رہی لیکن ون ڈالر میں جو چیز چالیس پچاس کی ہے وہ بھی ڈالر کے حساب سے سیل ہو رہی ہے خیر وہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے جو چیزیں یعنی صحیح لگ رہی تھی پرائز کے حساب سے تو بس وہ چیزیں میں نے اپنے کچھن کے لئے اٹھائی ہے اور کل جو اینا مجھے ٹائم نہیں ملا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور کروکری میں میرے پاس الحمدللہ میرے شادی کا سارا سامان ابھی بھی میرا ویسا کا ویسا ہے اور میرے پاس جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کیپیسٹی نہیں ہے تو جو اینا جگہ کی کمی کی وجہ سے جتنا میرا سامان ہے وہ میں سٹور کر کے رکھتی ہوں اور جو جو چیزیں مجھے ضرورت ہوتی ہیں وہ میں اپنے استعمال میں لاتی ہوں اور ایکسٹر چیزیں میں سٹور کر کے رکھ دیتی ہوں میں سٹور بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کہاں میں سٹور کرتی ہوں بس یہ چند چیزیں تھیں جو کہ میں نے اپنے کچھن کے لئے لیے ہیں سب سے پہلے یہ سرونگ ٹری تھا مجھے بہت خوبصورت لگا تو میں نے ایک یہ اٹھایا پہلے میں دو لے رہی تھی پھر سوچا دو کا کیا کروں گی اور یہ دیکھیں میرا گوش روم اس کے اوپر سٹور اس پہ کافی چیزیں جو میں سٹور کر دیتی ہوں کیونکہ میرے پاس ایک روم والا گھر ہے تو بس یہ آئل کا جو بوٹل تھا یہ بھی مجھے اچھا لگ رہا تھا تو بس یہ بھی میں نے اٹھایا ہے اپنے کچھن کے لئے اور کافی سارا سامان ایسا تھا کہ بلکل صحیح مل رہا تھا تو میں تو بہت کم جاتی ہوں یہ اتفاق سے میں گئی کل اور ایک ٹرے میں نے اٹھایا اور میں نے کچھ ایک تین سیٹ کا بال اور دو سیٹ کا کیا کہتے ہیں سرونگ ٹرے تھے چھوٹے والے جو کہ اوون میں بھی یوز ہوں گے اور یہ ایک سالٹ اور پیپر کا تھا یہ میری بیٹی کو چاہیے تھا تو اس کے لئے میں نے اٹھایا ہے علاقہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے وہ کبھی کبھار جو ہے نا آملیٹ کے اوپر جو ہے نا بلک پیپر اور سالٹ اس کو چاہیے ہوتا ہے تو اس میں کافی سارے ڈیزائن تھے مجھے یہ سمجھ میں آرہا تھا اور میں نے یہ ون ڈالر کے حساب سے ایک یہ بھی لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا کیوٹ لگ رہا تھا اور اپل والے ڈیزائن میں بھی تھے اور کچھ گول ٹائپ دو تین ڈیزائن کے تھے لیکن مجھے یہ سمجھ میں آرہا تھا اور دو سیٹ کا جو ٹرے میں نے لیا ہے میں اس کی بات کری تھی یہ مجھے ون ڈالر میں دو ٹرے ملے ہیں سرونگ جو کہ بہت خوبصورت اور مضبوط بھی ہیں تو آگے ویسے بھی رمضان ہے تو اچھا لگتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح سے تو مجھے سمجھ میں آئے تو میں نے یہ بھی جوہنا ایک سیٹ لے لیا ہے یہ مجھے صحیح پڑھا ہے ون ڈالر کے حساب سے یہ مجھے صحیح جوہنا پرائز میں ملا ہے تو اور یہ والے بال میں نے لیا ہے کیونکہ اب سردیاں ہیں تو سوپ کے لیے جوہنا یہ اچھے تھے میرے پاس پورا سیٹ ہے ڈینر سیٹ کا جو وائٹ کلر کا ہے کانچ کا لیکن یہ کہ وہ سٹور میں ہے اس کو نکالنا پھر رکھنا بہت زیادہ جوہنا مشکل پڑتا ہے مجھے تو میں سوچا یہ تین ہیں تو یہ یوز میں آئیں گے تو اچھا ہے اس کا کلر اور ڈیزائن مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا تو اسی وجہ سے یہ بھی میں نے ایک سیٹ لے لیا ہے اور میٹے کے لیے بھی بہت بہت اچھے ہیں تو بس یہ کہ میں جاؤں گی کچن میں تھوڑا چائے جوہنا پیوں پھر اس کے بعد آج مجھے امی کی طرف بھی جانا ہے میں سنڈے کو جاتی ہوں لیکن ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں تو اس اجازے مجھے جانا ہے تو سب سے پہلے جوہنا گھر کا جو جتنا بھی کام ہے اس کو سمیٹھوں اور بس اس کے بعد دیکھتی ہوں کیا کرنا ہے پھر اگر وہاں میں کلپ لے سکی تو آپ لوگ کے لیے ضرور لوں گی تو یہاں دیکھیں بچے کھیل رہے ہیں اور یہاں زیادہ میں نے شوٹ نہیں کیا کیونکہ یہاں مجھے اللہ نہیں ہے کہ میں کچھ کلپس وغیرہ لے لوں تو بچوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا میں نے اپنے بیٹے کے اور جوہنا کچھ کلپس لیے اور وہاں سے جوہنا آنے کے بعد میں نے بچوں کو خانوانا کھلایا پھر بچے میرے ماشاءاللہ ساڑھے نو بجے تک سو گئے علاقے ساڑھے نو بجے بہت لیٹ ہوتا ہے ان کو اور بس یہ کہ میں جوہنا ان کے بیگ وغیرہ سیٹ کر لوں صبح کے لیے تاکہ بچوں کو آسانی ہو اور اسی کے ساتھ میں کرنے لگی ہوں اپنے بلوگ کا اینڈ اور انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نیو بلوگ کے ساتھ اگر آپ لوگ کو پسند آ رہے ہیں تو لائک شیئر کومنٹ کرنا مت بھولئے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنے بچوں کا خیال رکھیں